موسیقی السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سائیبان نیوز میں ہوں ابکر مظفر نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پاکستان میں تیزی سے سیاسی حالات تبدیل ہو رہی ہیں جس پر اوورسیس پاکستانی بھی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے حکومت پاکستان کی طرف سے اوڈیو لیگ پر سینئر تین نکی ججہ پر مشتمل بینچ بنایا اسے موطل کر دیا گیا ہے اسی پر برطانی کے ماہر قانون اور پاکستان لیڈز اسوسییشن برطانی کے صدر بیرسٹر امجد ملک اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آئیے آپ کو لندن لیے چلتے ہیں جی شکریہ پاکستان میں نو مئی کے بعد جو بھی سورت پاکستان کی خاص طور پر آج کل جو تیزی سے سیاسی حالات بھی بدل رہے ہیں اسے پاکستان بھی بڑی گیری نظر سے دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ہی آج چیف جسس سپریم کورڈ نے گورنمنٹ سے بنایا ہوا تین اکنی بینچ اڈیو لیگ پر وہ موطل کر دیا ہے اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے برطانیہ کی ممتاز قانون دان اور پاکستان لائر اسوسیشن برطانیہ کے ساتھ بریسٹر امجد ملک جی ملک صاحب آپ کا کیا ہے جی بہت شکریہ آپ نے بہت اہم جو ہے ایشو کی اوپر پوچھا ہے نو میں ایک واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا سیاست دانوں کی یہ گلتی ہے کہ آپ اپنی جہت میں اتنا آگے چلے گئے کہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ ریڈ لائن کروس کر رہے ہیں دشمن کی اوپر فوج کی حیبت رہے یہ ریاستی ضرورت ہے اور آپ کے عوام کے دل میں فوج کی دی گئی قربانیوں کی عزت رہے شہدہ کا احترام رہے یہ بھی قومی ضرورت ہے اس ریڈ لائن کو جو کروس کیا گیا ہے اس کے اوپر کورس کریکشن کی ضرورت ہے سب بیٹھ کر اس کے اوپر غور کریں کہ ایسا کیوں ہوا ہے کیونکہ ان کو جنہوں نے لائے ہیں وہ بھی الزام کے ان کے اوپر بھی الزام جاتا ہے کہ ان کو اس طرح پنپنے کی اجازت کس نے دی کہ وہ اٹھ کے جو ہے شہدہ کو اس طرح ہیملیئٹ کریں یا گروہ میں گز جائیں اگلی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ایک دم سے پارٹیاں چھوڑ رہے ہیں اور دوسرے گروپس میں جا رہے ہیں ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ لوٹا کریسی کی مخالفت کی جائے نوسلہ علیہ نون نے اور پیپلز پارٹی نے یہ بتایا ہے کہ ورکر جو ہیں نظریہ کے ساتھ اپنی ٹیم کے ساتھ اپنے لیڈر کے ساتھ جڑے رہتے ہیں مشکلات برداشت کرتے ہیں لیکن ایک دم ہیٹ آنے کے اوپر چھوڑ نہیں جاتے تو یہ اس کے اوپر ایزا سیاسی ورکر مجھے تشویش ہے کہ یہ اس طرح کیا ہو گیا ہے کہ ایک دم نو مئی کے بعد ابھی تیرہ چودہ دن ہی ہوئے ہیں ستارہ دن ہوئے ہیں اور لوگ دڑا دڑ درجنوں کے حساب سے اپنی پارٹی چھوڑ رہے ہیں تو یہ سیاسی کوئی خدمت نہیں ہے کہ اب کل کو کوئی اور نیا گروپ جوائن کر لیں یہ کوئی ملکی خدمت نہیں ہے آج چیف جسٹس صاحب نے جو سٹے آرڈر دیا ہے میرے خیال میں اتنی ججز کے اوپر ویڈیوز آ رہی ہیں تو یہ حکومت کا فرض تھا کہ وہ اس کے اوپر کمیشن اپوائنٹ کرتی کوئی حکومتی کمیشن یا پارلیمانی کمیشن نہیں ہے ججزوں کے اوپر مشتمل کمیشن ہے اگر وہ خود ہی اس کا نتارہ نہیں کریں گے تو وہ سوالات عوام کے ذہن میں دلوں میں دماغ میں گردش کرتے رہیں گے کہ کیا ٹرک دیے کیا ٹرک لیے یہ میرے خیال میں ججز بیٹھ کے ہی اس کا نتارہ کریں تو بہتر ہے چیف جسٹس صاحب نے فر دی ٹائم بینگ سٹے کیا ہے اور نوٹسز جاری کیے ہیں میرے خیال میں چیف جسٹس صاحب اس کو بھی اگر کمیشن کی وجہ فل کوٹ کے ذریعے ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں لیکن کریں ضرور کیونکہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پاکستان میں عوام تو یا سیاستدان تو برے ہیں ججز اور جنرلز تو برے ہیں بیوروکریٹ تو برے ہیں لیکن ججز فریشتے ہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے اور آپ کو اگر کوئی شکایت آتی ہے تو ساتھ بٹھا کے آپ کو لوگوں کو ڈرانے دم کانے کی بجائے اس جج کو جو مروضہ اصول قانون ہے اس کے مطابق کٹیرے میں کھڑا کر کے اس کی جانچ ہو جانی چاہیے تب ہی اس انصاف کی اوپر اعتبار قائم ہوگا اور وہ ایسا انصاف ہوگا جو انصاف ہوتا نظر آئے جی 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 جیسا کہ برشتر ہم جمعلک صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ پاکستانی اس وقت بھی بہت غور سے دیکھ رہے ہیں ہیں کہ جو صورتحال وہ تیزی سے کئی چھوڑ بھی لے ہیں جو پارٹییں بھی چھوڑ رہے ہیں اور جو چیپ جسر صاحب کا فیصلہ ہے وہ بھی سارے ججوں کو بیٹھ کے فل کورٹ کے ذریعے کوئی اچھے فیصلہ کرنے چاہیے خیاجم میک ٹھوڑ ٹھوڑ ٹھوڑ